اپنی آتما یہ تتوہ گیان ہے اس کے اندر آپ کو بہت گہنتہ سے سن جانا ہوگا اب کیا بتانا چاہتے ہیں اب کبیر پرمیشور کا گیان گریب داستی بتا رہے ہیں ساروستو تو اندر لینی سکچمین کوندک سیادینی سکچمین ملتی نا بھائی سواتی سیب سب اے لی جائیں سکچمین کی ٹک کرلا گئے جم موتی سو ہے گل دھا گئے کھارا نیر گند ہو جاوے دوپڑ کھلے کون چتاوے سکچمین ستگرو جلما ہی سواتی سیب کا میل کر آہی ایسے ستگرو ملے جگیسی جد پاوے وہ پد اویناسی سکچمین ستگرو ہو آیا جن یہ بھی دی بھید بتایا کرم کو سنگتی کھارا نیرہ موتی کھند ہوتنگ ہیرہ بیرہ گر دھم گرتی پاوے چلتا ہیرہ ترت لکھاوے دھم گرتی ہیرے کون جانے یوں ستگرو لاوے چوٹ نسانے ابھی آپ کو بتا تھا کہ ایک سیپ ہوتی ہے اور سیپ جب اس میں موتی بننے کی ایک پریڑنا بنتی ہے تو وہ اوپر آ جاتی اس کو پیاس لگتی ہے وہ سمودر جل گرہن نہیں کرتی وہ سمودر کے اوپرلی ستہ پر آ جاتی ہے سمودر کے اور اوپر سے ورسہ جب ہو رہی ہوتی ہے اس سے میں اس کا موہ کھل جاتا ہے جس ہو رہی ہو تو کھل نہ ہو تو اس میں ورسہ ہو رہی ہو تو اس میں سے وہ بوند گرہن کرتے ہیں اس کو سمودر بوند گولتے ہیں سمودر اور اس کو پھر وہ مو بند ہو جاتا ہے اس کے اندر موتی بننا شروع ہو جاتا ہے موتی بنتے بنتے کیا ہوتا ہے پھر اس کا دوبارہ مو کھلنا شروع ہو جاتا ہے سمودر کا اور اس کے اوپر ایک مانس کا ایک پردہ سا چھا جاتا ہے موتی کے سواتی کے نہ اس سیپ کے مو پہ ایک ماس کا پردہ سا ایک جیسے مکڑی کا زاڑہ دیکھیا وہ اپنے سفید سفید سا کپڑے دیسا ہوتا ہے ایسا ایک ماس کا اوپر کورسچ لگ جاتا ہے اور اندر وہ موتی بن جاتا ہے اب سواتی بھی مل گی اور سیپ بھی ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ جب وہ موتی پریپک ہو جاتا ہے اندر تو اس سیپ کے اندر سے ایک وسیس مہک آنی شروع ہوتی ہے ماس کی پکے ہوئے جیسے ماس کی تو ایک بہت ہی پتلے سے مو کی ایک مچھلی ہوتی ہے پتلے اس کو سکت سمین بولتے ہیں پتلہ سا مو پین پین کیسا ہو اس کا مو تو وہ کیا کرتی ہے ماس کھانے کے جیسے سے اس سیپ کے اس ماس کا کور کے اوپر پرداسہ دوتا ہے اس کو کھانے کے لیے اس میں ٹکر مارتی ہے اس کو کھانا چاہتی ہے وہ لگتے ہی وہ پرداسہ پھٹ جاتا ہے اور موتی اس میں سے نکل کر سمدر میں گر جاتا ہے اب کیا بتاتے ہیں کتنا گیرہ گیان ہے دو اکثر ہوئے دو لائنوں ہوئے ساروستو تو اندر لینی سکت جمین کون دکھ سیا دینی سکت جمین ملتا ناباہی سواتی سیپ سب ایڑ ہی جائیں سکت جمین کی ٹکر لگے ہے جب موتی سو ہے گلت ہے آپ کیا بتاتے ہیں منس جیون بھی آپ کے پاس ہے اور ست گروہ بھی مل گیا آپ کو صحیح منتر بھی مل گیا اور یدی سارنام نہیں ملا تو بھی آپ کا منتر بھی آپ کا جیون بھی دونوں ویرت جو پہلے دوسرے دیویتی منتر تک اب کہنے کا بہو یہ ہے کہ جیسے وہ موتی سیپ سیپ تو سنجھو شریر ہے اور سواتی سنجھو منتر آپ کو مل گیا ستنام اور موتی بن گیا اور سکت جمین ملتا ناباہی سواتی سیپ سب ایڑ ہی جائیں سارنام آپ کو نہیں ملے اور آخری سانس تک آپ کی اس کے اندر سردھا پورے گروہ جی میں سردھا یعنی آخری سانس تک اس کی جاپ نہیں کیا یہاں ایک ادھارن دیا ہے کہ یہ تھی یہ سارنام آپ کو نہیں ملتا تو تمہارا یہ ستنام تک کی کمائی بھی اور آپ کا یہ جیون بھی ورث جاتا ورث کا تاتفری یہ کیونکہ یہاں ایک ویشیس جہان سے سننے والی باتیں ہیں گبرانہ نہیں اب جیسے آپ کو ستنام مل گیا اور سارنام ملا نہیں اور آپ کی مرتو ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ پرماتما اس پرانی کی مرتو نہیں ہون دے گا کبیر بھگوان کے ہاتھ میں پوری کلم ہے جمجورہ جا سے ڈرامیٹر کرم کے لیک عدلی عدل کبیر ہیں اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگر ایک یہ نہیں آپ کی جیون نہیں جانے دیں گے پورا کام کر کے اور تب آپ کو یہاں سے فارغ کریں گے یہ ان کی سمرتتہ ہے اور جو بکواد کرتے ہیں نام بھی لے رہے ہیں یعنی صحیح سردہ سے نہیں ہے وہ جا بھی سکتے ہیں وہ پھر پرماتما ان کو پکڑ نہیں کرتا بکتی بھی کرتے ہیں سردہ ٹھیک نہیں ہے پوری نہیں بن پائی ہے تو مرتو بھی ہو جائے گی تو ان کو پھر ویسے تو ویرث ہوا کیونکہ سارنام ملا نہیں لیکن پھر بھی وہ ایسا ویرث نہیں ہوگا جیسے اوروں کا ہوتا ہے ان انہیں صادقوں سے چاہے ہزار ورس تک تپسچا انہیں پوجائیں کر کچھ لے گئے ان سے بھی آپ کا جو منتر کی کمائی ہے وہ اسنک گناہ گھنی آپ کے پاس ہے نا جانے کتنے دن شرگ میں رہو گئے یا کوئی اور دوسرے لوکوں میں راجہ بن جاؤ گئے تو یہ ویرث ہے گیا یعنی جو عدد سے تھا وہ پورا ہوا نہیں اب یہ کوئی دھارن دینا چاہتے ہیں آپ کو گہرائی سے سمجھانے کے لیے جن کوئی تینوں نام پرابت ہیں وہ پرانی کے لیے یہ چپٹر آج چل رہا ہے سکچمین ملتا نا بھائی سواتی سیب سب ایڑ ہی جائی سکچمین ملتا نا بھائی سواتی سیب سب ایڑ ہی جائی سکچمین کی ٹک کر لگے ہے جب موتی سو ہے گلد آ گئے اب سکچمین نے اس سیب کے اس ماس کے ٹکڑے کو کھانے کے جیسے سے ٹکڑ ماری وہ کھڑک دے ہی موتی نیچ سے نکل گیا تب وہ موتی نکالا گیا گوتا کھوڑوں کے دوارا اور پھر اس موتی کی قیمت ہوئی پھر وہ سینے کے پر آکھ ایسو صوبیت ہوا پرماتمہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ پوری سادنہ پورن سمدھ سے پرابت کر کے ہی آپ پرماتمہ کے دربار میں ایسو صوبیت ہو پاؤ گے ارثہ پورن موکش پرابت کرو گے پھر آگے کیا بتاتے ہیں پورے گروہ کے بینا یہ کام نہیں بنتا سکچمین ستگر ہو آئے جن یہ بھیدی بھید بتایا کرم کو سنگتی کھارا نیرہ موتی کھنڈ ہو تنگ ہیرہ بیرا گر دم گرتی پاوے چلتا ہیرہ ترت لکھاوے دم گرتی ہیرے کو جانے انہوں ستگر لاوے چوٹ نسانے اب یہ ہیرہ جو ہوتا نا ایک ہیرہ یہ پتھر میں بن جاتا ہے پتھر میں ہوتا ہے پہاڑ میں اور اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں یہ کچھ ایسی گرمی پا کر کے وہاں پہاڑ کی اور یہ پتھر کو پھوڑتا اس کے اندر سے چل 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 کرتا ہوا چل پڑتا ہے جدھر بھی اس کی دیسہ بن جاتی ہے تو پہلے رازہ لوگوں کے پاس ایک دھم گرتی ہوتے تھے دھم گرتی وہ کیا ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایسی کومن سینس ہوتی ہے ایسی ان کی سورتی لگتی تھی وہ دھانس یعنی ایسی سورتی کو پتھر سے پہاڑ پر تچا دیتے تھے کہ وہ اس پتھر کی اس ہیرے کی دیسہ کو بتا دیتے تھے کہ یہ ایدھر کو چل رہا ہے اب جیسے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پہاڑ کے اور اس آواز سے اندر ہو رہی آواز بہت گہر ہے کسی کو نہیں سن رہی وہ باہر اس کی سورتی اس سے کنیکٹ ہو جاتی اور وہ پھر سن رہا ہے ایسے کان سے لاک ہے کہ ایدھر اس کی دیسہ ہے وہ بتا جاتا ہے ایدھر آ رہا ہے یہ سپیڑ سے آ رہا ہے تو آگے جا کے رازہوں سے بتا دیتے تھے کہ یہاں ایک کھود دو اس کو گڑا اس پہاڑ کے بیچ میں یہاں کھدا ہی کروا دو یہ وہاں تک اس سمیں میں پہنچ جائے گا تو وہاں جا کر کے آگے اس کو پتھر کو کٹوا دیتے تھے رازہ لوگ مزدوروں سے پھٹا پھٹ اور وہ ہیرہ آتا اور اس کے اندر سے آگے کیونکہ آگے رستہ اس کو ملتا نہیں گڑے میں کھڑک دے ہی نکل جاتا وہ ہیرہ پھر آزہ لوگ پرابت کر لیتے تھے تو کیا بتاتے ہیں بیرہ گردھم گرتی پاوے چلتا ہی تورت لکھاوے